موسیقی دو روز تک جاری رہنے کی پیش کوئی موسیقی 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 پنجاب کابینہ کا اجراس بجلی بیلو میں ریلیف کی منظوری سارفین کو اگست اور سپتمبر کے بیلو میں چودہ روپے فی یونٹ ریلیف ملے گا دو سو سے پانچ سو یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے گھرلو سارفین مستفید ہوں گے کلائیمٹ پنجاب وین اینڈ ایکشن پلین بھی منظور پنجاب بیت المال کونسل تحلیم نئی کونسل خائم کی جائے گی علشفاظ پتال کو سرکاری عراضی لیز پر دینے اور پنجاب زکادہ اوشر کونسل کی تشکیل کی بھی منظور موسیقی موسیقی بجلی کے بیلو میں آرزی ریلیف لیسکو کے گلے پڑ گیا چھ لاکھ سارفین کے بیلوں کی پرنٹنگ دوبارہ سے ہوگی بیلڈ ڈیلیور ہونے کے بعد ریلیف کی بنیاد پر دوبارہ پرنٹنگ کرنا پڑی لاکھوں سارفین کو بیلوں کی ڈیلیوری نہیں ہو سکی حکومت نے دو سو سے لے کر پانچ سو یونٹس تک چودہ روپے فی جونٹ پر ریلیف دیا چیلڈرن لائیبری کو نوازشریف سینٹر آف ایکسلنس مرانے میں بڑی تبدیلیا سازہ کی تربیت کے لیے نئی بھرتیوں کا منصوبہ منصوب تربیت تکاں چیلڈرن لائیبری کمپلیکس کو دیے جانے کا فیصلہ استحار دینے کے بعد بھرتیوں کا منصوبہ منصوبہ پرائیویٹ سکول مالکان نے پوائنٹ اپ سیل مشین کی تنصیب کو مسترد کر دیا مشین کی تنصیب سے کم فیس پرائیویٹ سکول متاثر ہونے کا خرچہ بچوں کی بہانہ فیسوں میں سے ٹیکس کی کٹوٹی کسی صورت قبول نہیں پانچ ہزار پک فیس والے اداروں کو پابندی سے مستثنہ قرار دینے کا مطالبہ مہکمہ ایکسائز کو جرید بنانے کا خواب ادھورہ فرسودہ سسٹم آڑے آ گیا موٹر برانچ کے دس سال پرانے کمپیوٹرز کام کرنے چھوڑ دیے مہکمہ ایکسائز نے پانچ سو کمپیوٹرز کے خریداری کے لیے سمری مہکمہ خزانہ کو بچھوا دی بل دو بجلی لو لسکون ایم ایو کالیج کی بجلی کاٹ لی سترہ لاکھ کا بھی لہ دانہ کرنے پر کالیج کی بجلی منکتے کی گئی حب سے بیشتر طالبات کی حالت خراب رہی چندہ ساتیز اور دلوانے کالیج گراؤنڈ میں کلاسیز لگ آئیں غازی روٹ میٹھائی والا چوک پر سرا پہتجاج تاجر کہتے ہیں کھانے کے لیے پیسے نہیں اور حکومت ٹیکس پر ٹیکس لگا رہی ہے احتجاج کے بعد سٹریفیکی روانی شدید متاثر رہی میکمیز راج شعبہ وارٹر منیجمنٹ کے ملازمین پھر سے سرا پہ احتجاج نوکنیوں سے نکالے جانے پر ملازمین کی نارے بازی نپی آئی ویو میں کام کرنے والے ملازمین کو فل فور بحال کیا جائے پرموشن اور مراد دی جائیں مظاہرین کا مطالبہ چائنہ سکین سیون بلوک میں نسپ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر وال اہلِ علاقہ صاف پانی پینے سے محروم ہو گئے مطلقہ انتظامیہ سے پلانٹ کی بحالی کا مطالبہ پھر اوسپور روڈ شنگائی پل کے اطراف تجابزات کی بھرمار رکشہ سٹینڈ، ریڈی بازار اور دکانوں کے باہر ٹھیلے لگوا کر تجابزات قائم کی گئے تہاگیروں کو بھی مشکلات کا سامنا برلب نہر کمہا روڈ پر شفیق کی روانی شدید متاثر ڈی ایم جی لاو بی پی ایم ایس افسران کی پرموشن میں رکاوٹ بن گئی سو سے زائد افسران کی پرموشن کا بورٹ نہ ہو سکا گریڈ اٹھارہ سے گریڈ انیس میں ترقی کے لیے کل چھالی سے زائد آسامیہ موجود پی ایم ایس ون اور سال دو ہزار کے بھرتے افسران ترقی کے متضیر ادھر سیکرٹی فوڈ معظم اقوال سپرا کو او ایس جی بنا دیا گیا کین کمیشتر پنجاب عبدالعوف کی بھی تنظلی سیکرٹی انڈسٹری احسان بھٹا کو سیکرٹی فوڈ کا اضافی چارج مل گیا میک میں سپیشلائزڈ ہیلتھ کے شعبہ فائنائنس میں افسران کا کال لاہور سمیت پنجاب کے ٹیچنگ انسٹیٹوٹس میں ڈائریکٹر فائنائنس کی سیٹیں کالی اسپتالوں میں ڈائریکٹر فائنائنس کا عرضی چارج دے کر کام چلانے کی کوشش فائنائنس کی سیٹوں پر عرضی چارج سے مالی امور موت آسر پنجاب پولیس میں ترقیوں کا سفر جاری کس آفیس سپریڈینٹس کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عوضے پر ترقیان آٹھ ریگولر اور تیرہ ہو آفیشیٹنگ گنیادوں پر ترقیان دی گئی ترقی پانے والوں میں محمد انتیاز محمد نصیب نیاز محمد رمضان محمد اختر محمد یاسین دسمیہ بطول ابتخار علی خان اور محمد تاہیر شامل ہیں پنجاب کے دس بڑے عزلہ میں خطرناک گینگز کا انکشاف لاہور میں بیاسی گروہوں کے دو سو چوبیس گینگ میمبرز موجود پولیس کی جانب سے منظم گروہوں کے صرف نو گینگ میمبرز کو گرفتار کیا گیا بھٹا لینے والے تین گروہ افضل بھٹاکور شادہ گینگ اور عبدالعفی گینگ ملویس شہزاد گینگ بابر بھٹی گینگ ساجد سبحانی گینگ قبضے کرتے ہیں جبکہ ملک احسان اور منشاہ کھوکر پلاٹوں اور زمینوں پر قبضوں میں منوث ہیں ریپورٹ نے پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا لیسکو کا عملہ ہی ٹرانس فارمر چور نکلا لائنمن اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درش لائنمن یاسی نے ساتھیوں سے مل کر چودہ لاکھ کے ٹرانس فارمر چوری کیے ہر بند پورا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر دیا لاہور میں بجنی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن فیس اکیس ہزار مقدمہ درش بیس ہزار چھ سو اکیانمی ملزم گرفتار ایک اور آن لائن ٹیکسی ڈرائیور قتل نشتر کالونی سیکٹر ایف میں گفار اللہ خان گاڑی میں مرتح حالت میں ملا پولیس نے قتل کی تفتیش کا آغاز کر دیا بوٹوں کی دوبارہ گنتی کے آرڈر کے خلاف درخواست خارج پی ٹی آئی کے ایم این اے احسان اللہ وک نے درخواست دائر کی تھی جسیس چوہدری محمد اکباز نے درخواستہ محفوظ فیصلہ جاری کر دیا ادھر الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف دار درخواست سماعت کے لیے مقرر وزیر اطلاعات سے منصوب جانری ویڈیو کا معاملہ عظمہ بخاری کے وکیل کا ایف آئی اے کی کارروائی پر عدم اعتماد کا اظہار ڈیپٹی آٹونی جانرل بولے کے ہمارا سوشل ایف ایکس کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ معاہدہ نہیں تو یہ سروسیز کیسے چل رہی ہیں ایف آئیے والے مدعی کو دباؤ ڈال کر سمجھوتا کراتے ہیں عدالت کے سامنے غلط بیانی نہیں چلے گی یہ گیم صرف آدھے گھنٹے کی ہے فریقین پانچ سپتمبر کو حتمی بحث کے لیے طلب ہے پی ٹی آئی رہنما آلیا حمزہ کے خلاف مقدمات کی تفصیل کے لیے سماعت ایف آئیے اسلامباد میں ایک مقدمے کی ریپورٹ پیش جسٹس علی باکر نشفی نے آلیا حمزہ کو متعلقہ فورم پر زمانت کے لیے دس روز کی محلت دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی ادھر رہنما پی ٹی آئی امتیاز محمود شیخ کے خلاف مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس چوہدری محمد اقبال کل امتیاز شیخ کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کریں گے سوشل میڈیا پر منافرت پھلانے کا کیس اوریا مقبول جان کے ریمان کے خلاف درخواست خارج ایڈیشنل سیشن جج رفاقہ طریقہ بردے محفوظ فیصلات سنا دیا عدالت نے کہا کہ اوریا مقبول جان سے ایف آئیے برامگی کر چکی مزید کی جا رہی ہے سیشن جج مصبا خان کی خدمات بھی فاکس پورت مصبا خان کی خدمات بینکنگ کورٹ نمبر پانچ کے لیے حاصل کی جائیں گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم کی منصوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری وزیر ایال امرگیم نواز کی ایک نیڑ گرڈز ہائی سکول ایمپریس روڈ آمد بیک ٹو سکول کیمپین لانچ کر دی بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا سکول بیک گفت دیا سمارٹ کلاس روم پروجیکٹ کا افتتہ بھی کیا بچیوں سے ملنے وزیر اعلیٰ خود کلاس روم میں گئے پنجاب اسیمبلی میں پچیس پارلیمانی سیکرٹیز کی تائناتی مکمل چوبیس پارلیمانی سیکرٹیز کا تعلق نو لیک اور ایک اپپپلز پارٹی سے ہے پانچ خواتین ارکین بی نامزد خالد محمود رانچہ محکمہ قانون اور پارلیمانی امور کے پارلیمانی سیکرٹی اسامہ لغاری محکمہ ذرات ملک افتخار اوقاف کے پارلیمانی سیکرٹی مقرر گورنر کیپی کے فیصل کریم کنڈی اور سینیٹر اتزاز احسن کی ملکہ دونوں رہنماؤں میں ملکی اور سیاسی سورتحال پر تبادلہ خیال گورنر خیبر پختون خان نے بی بی پاک دامن کے مزار پر بھی حاضر دی سابق گورنر مقدوم سید احمد محمود سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات زلی صدر پاک بطن ہمائیوں سورت بودلہ نے مقدوم سید احمد محمود کو بندوق کا توفہ دیا مقدوم احمد محمود نے تاریخی تلوار توفے اقوام مدحدہ کے ادارہ برائی ڈرگز اینڈ قائم کے وفت کا سی پیو کا دورہ ارسلان ملی کی قیادت میں وفت کی آئی جی پنجاب سے ملاقات پنجاب پولیس کے ٹریننگ اداروں کی کپیسٹی بیلڈنگ فورس کی جدی ٹریننگ پر تبادلہ خیال کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ محسن اتوی کی حدایت پر ایف آئی اے کے اوور بلنگ پر سخت اقدامات ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہول سرفراس خان برک کی لیسکو افسران کے ساتھ میٹنگ کہا اوور بلنگ پر زیرو ٹولیرنس بلنگ میں نمبر گیم ناقابل قبول ہوگی متعدد لیسکو افسران کو وارننگ بھی جاری مان کے دودھ کی افادیت پر سیمینار سبائی وزراء خواجہ امدان نظیر خواجہ سنمان نفیق کی شرکت خواجہ امدان نظیر نے کہا کہ بیالیس ہزار لیڈی ہیلتھ ورکرز خواتین کو مان کے دودھ کی اہمیت سے آگاہ کریں گی بچے کی نیوٹریشن پر پانچ سادہ پروگرین جلد شروع ہوگا سیشن کورٹ میں پروگیشن پر ریہا ہونے والے ملزمان کے لیے ورکشوپ گنگرہ مسپتاک کی ڈاکٹر امجد رمزان نے خصوصی لیکچر دیا ورکشوپ کا مقصد ملزمان کی اصلاح اور اچھا شہری بنا کر مواشرے میں بجوانا ہے روامہ چوالیس ملزمان کو اصلاح کے بعد بھیجا جائیں لاہور چیمبر کے الیکشن کے لیے سرگرد میان تیز پیاب فاؤنڈر ال بی ایف والائنز کا عابد الیکٹرونکس مارکیٹ کا دورہ عابد مارکیٹ کوئنز روڈ مارکیٹ اور ٹیمپل روڈ مارکیٹ کے تاجران کا حمایت کا اعلان چودی امتیاز میان خلفان رشید اور ناصیر حمید خان عرفان اقبال شیخ مقصود بٹ کی شرکت ادھر پاکستان چوئیڈرز این منفریکچنگ نے پیاب میاں جمنیسار گروپ میں شمولیت ایک پیار کر لی گل بگ میں بڑی آکٹھ کا احتمام ووٹ دینے کا اعلان سرکاری سکولوں کا عریہ ارگنائزیشن پروگرام پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام تقریب پنجاب کے پانچ ہزار آٹھ سو تریسٹ سکولوں کو آؤٹسورس کر دیا گیا وزیر تعلیم پنجاب پرانہ سکندر کی معاہدے پر دستخط تقریب میں شرکت